ایک اس میں جو تقابل کیا گیا ہے اور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شامی گروہ معاویہ کے پیروکار ان کی معاویہ کے ساتھ مماثلت تھی شدید معاویہ اس کے اندر ہر خصوصیت موجود تھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی اسلام کے ساتھ دشمنی آشکارہ دشمنی سے ایک شخص شروع کرتا ہے اپنے باپ کے ساتھ دشمنی آغاز کرتا ہے اور پھر اسی رسول اللہ کی مسند پہ آ بیٹھتا ہے حاکم بن کر اور رسول اللہ نے روکا ہوا بھی تھا کہ اس کو نہ آنے دینا یہ دھیان رکھنا اس کا کہ یہ خاندان بنوہمیہ میرے دین میں اور میرے مسند پہ نہ آئے اور آ کے بیٹھ گیا یہ گس گیا اس کی مہارت اس کی چالاکی اس کی مکاری وہ اس نے کام ملائی یہاں تک آ کر پہنچ گئے اب اس کے جو تربیت یا آفتگان تھے جو اس کے پیروکار تھے ان میں اور اس میں جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے زیرین پچیس میں خطبہ ہے اس درہ چند اور خطبے بھی ہیں امیر المومنین نے اس تناسب کا ذکر کیا ہے کہ کتنی تناسب مناسبت ہے ان کے امام میں اور ان کی امت میں یا ان کے اس لشکر میں جیسا امام ہے ویسی امت امام باطل پر ہے امت بھی ان کی ساری باطل پر ہے پیروکار بھی شامی بھی سارے باطل پر ہیں جیسا معاویہ ہے ہو بہو ویسے شامی ہیں ذرہ برابر فرق نہیں ہے ان کے اندر اگر ڈھونڈے بھی تلاش بھی کریں کہ معاویہ میں اور شامی میں فرق کیا ہے معاویہ کے پیروکاروں میں آپ کو نہیں لگے گا شکل اور رنگت کا فرق لگے گا لیکن رویہ میں سوچ میں عمل میں عادتوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا طرز زندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا وہ ایک دوسری کی کاپیاں ہیں اب ادھر امیر المومنین کی جانب آئیں یہاں بہت فرق ہے کوسوں فاصلہ ہے اور یہ امیر المومنین کو تکلیف دیتی تھی یہ چیز کہ اس کے پیروکار اسی جیسے ہیں یہ نیجل بلاغہ میں امیر المومنین نے کہا کہ اس کے پیروکار اسی جیسے ایک جگہ پر امیر المومنین نے کہا کہ میں دینار دے کر درہم لینے کے لیے تیار ہوں اپنے دینار دے کر معاویہ کے درہم لینے کے لیے تیار ہوں جیسے آج کل کی زبان میں کہیں تو روپے ڈالر دے کر روپے لینے کے لیے تیار ہیں آپ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں آپ فرض کر لیں کہ ایک دینار دس درہم کے برابر ہے یا سو درہم کے برابر ایک دینار ہے اور آپ کے پاس سو دینار ہیں آپ سو دینار دے کر دس درہم خریدیں سو چاندی کے سکے دے کر دس سو سونے کے سکے دے کر دس چاندی کے سکے خریدیں تو حیرت کی بات تو ہے نا یہاں پر کہ یہ اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہیں آپ آپ ہزار ڈالر دے کر آپ ہزار روپے لیں کسی سے لوگوں کو پریشانی تو ہوگی آپ کے بارے میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہزار ڈالر دے کر آپ ہزار روپے لے رہے ہیں امیر المومنی نے فرمایا میں حاضر ہوں اپنے دینار دے کر اس کے درہم لے لوں یعنی وہ باطل پہ ہیں درہم سے مراد کہ وہ باطل پہ ہیں وہ کسی پہلوں سے درست نہیں ہے اور میرے ساتھی سب حق پر ہیں راستہ ان کا حق ہے مقصد ان کا درست ہے راستہ حق ہے لیکن ان کی قیفیت ان کی شخصیت ان کی کارکردگی ان کی ذہنیت ان کا رویہ وہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے یہ درہم کی طرح ہے یعنی بے قیمت ہیں یہ حق ہونے کی وجہ سے دینار ہیں اور میں یہ بے یہ کھوٹے دینار دینار کھوٹا جب ہو جاتا ہے سکہ بے قیمت ہو جاتا ہے یہ قیمتی ہیں میرے دینار مومن ہیں درست راہ پر ہیں حق پر ہیں لیکن بیکار میرے کام کے نہیں ہیں اس لیے میں یہ سارے دینار دے کے اسے چند درہم لے لیتا ہوں اس کے درہم کی خصوصیت کیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں ذرا برابر اس میں لیت اللہ اللہ نہیں کرتے اس میں چون وچران نہیں کرتے اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے اس میں کوئی مینمیخ نہیں نکالتے جو کچھ وہ کہتا ہے اسی وقت دن کو کہے رات کو کہے صبح کہے شام کو کہے اور تاریخی طور پر اس کے لیے کئی ثبوت بھی موجود ہیں کہ معاویہ نر کو مادہ کہہ دے تو شامی اس کو مادہ ہی کہتے تھے اگر وہ مادہ کو نر کہہ دے تو شامی اس کو مادہ ہی کہتے تھے نر کہتے تھے جو وہ کہہ دے لیکن ادھر ایسے نہیں تھا امیر المومنین جو کہتے تو دس اعتراض اٹھتے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کیوں کیسے کر رہے ہیں آپ یہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ یہ کیسے حق بنتا ہے آپ کو یہ فوراں سوال اٹھاتے اور اعتراض اٹھاتے یعنی امیر المومنین کو ایک شکوہ یہ تھا کہ امیر المومنین اور امیر المومنین کے ساتھیوں میں تناسب نہیں تھا معاویہ اور اس کے پیروکاروں میں تناسب تھا جیسا ان کا رہبر تھا ویسی اس کی رئیت بھی تھی لیکن امیر المومنین کو یہ شکوہ تھا کہ میں جیسا پیشواں ہوں میری رئیت ایسے نہیں ہے یہ تناسب نظر نہیں آتا خب عزیزان یہ وہ امیر المومنین کا دکھ ہے امیر المومنین کا دردناک یہ موضوع ہے جو ہمیشہ تکلیف دے تھا امیر المومنین کے لئے کہ کیوں ایسے ہیں ہم اگر آج دیکھیں چونکہ ہم اپنے آج کی نسل کے ہیں آج کے زمانے کے ہیں اور ہمارے لئے سب سے زیادہ اہم موضوع ہم خود ہی ہیں ہماری ہدایت ہمارا انجام ہمارے صورتحال ہمارے لئے یہ سب سے زیادہ اہم ہے جو اپنا وقت گزار کے جا چکے ہیں جا چکے ہیں جو آئیں گے ان کے لئے اپنے میارات ہوں گے لیکن ہم اپنے عمل کے جواب دے ہیں لا تازر و وازرت وزر اخرہ کسی نسل نے کسی اور نسل کی جگہ جواب نہیں دینا اپنی جگہ جواب دینا ہے اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہے سوال یہ ہے کہ ہم آج دم برتے ہیں امیر المومنین کی پیروی کا امیر المومنین کے تشیعوں کا شیعہ ہونے کا آیا وہ جو اس وقت امیر المومنین کے لئے یہ تکلیف دے نکتہ تھا وہ آج اس کی کیفیت کیا ہے آیا کوئی تناسب امام اور معموم میں امت میں پیدا ہوا ہے بڑا ہے فرق آیا ہے یا نہیں آیا اور اسی طرح دوسرا مقابلے میں دیکھ لیں کہ ان میں یہ تناسب بڑا ہے یا کم ہوا ہے یعنی وہ جو بنومیہ کا سلسلہ ہے آج بھی موجود ہیں قائم ہیں باقیدہ اور حض بڑی ہو گئی ہے بنومیہ کی مسلمان ممالک کے اندر ناصبیت دشمنان امیر المومنین کسرت سے ہیں باہر بھی سرحدوں سے کافی ہیں خب یہ سب اگر دیکھیں ہم تو شدت کے ساتھ معاویہ کی خسلتیں آج ہمیں بہت سارے حکمرانوں میں نظر آتی ہیں بہت سارے حکمرانوں میں نظر آتی ہیں مسلمان حکمرانوں کے اندر نظر آتی ہیں کیا کسی مسلمان حکمران کے اندر علی والی کوئی صفت بھی نظر آتی ہے آپ تلاش کریں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں پہ نگاہ ڈالیں ان اٹھاون ممالک میں سے ایک ایک کر کے ان کے صدور کو دیکھیں ان کے وزرائے آزم کو دیکھیں ان کے پادشاہوں کو دیکھیں ان کی حکومت کے اندر آئی ہوئے سارے لوگوں کو دیکھیں ان کا طور طریقہ رویے کس سے ملتے ہیں ان کی پالیسیاں ان کی سیاست ان کی ڈپلومیسی کس سے ملتی ہے معاویہ سے اس کا تناسب زیادہ ہے یا علی سے اس کا تناسب زیادہ ہے اگر باقی دنیا کے مسلمانوں کے رویے ہمارے سامنے نہیں ہیں اپنوں کا ہی دیکھ لیں آپ اپنے حکمران تو آپ کے سامنے ہیں اس ملک کے اندر ان کا رویہ دیکھ لیں ان کی طرز حکومت دیکھ لیں ستر سال میں پاکستان کے اندر جو ہزمیں آئی ہیں جو طبقات آئے ہیں جو آمرین آئے ہیں یہ سب کے سب ان کا سیاست کا انداز کس سے ملتا ہے آیا وہ آدلانہ شدت وہ تقوی کی شدت وہ خشیت اللہ کی شدت جو امیر المومنین میں تھی ان میں سے کسی ایک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ انوانی حاکم وہ انوانی سربراہ مملکت اسلامی کے مسلمانوں کے سربراہ کے یا معاویہ کی ہر صفت ان کے اندر نظر آتی ہے مکر ان کے اندر نظر آتا ہے فریب ان کے اندر نظر آتا ہے دوکھا ان کے اندر نظر آتا ہے جھوٹ ان کے اندر نظر آتا ہے ہر چیز جو اس کے اندر تھی اقتدار تک پہنچنے کے لئے اور جن سیڑھیوں سے وہ پہنچا اقتدار تک انہی زینوں سے یہ بھی اقتدار تک آتے ہیں اور جس طرح وہ اقتدار میں آ کر جو اس نے خوب اپنائی وہی ان کے اندر بھی نظر آتی ہے مختلف مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے اب زمین پر پاکستان میں میں مثال دوں گا پوری زمین پر مکمرانوں میں آپ نگاہ کریں آپ کو فقط ایک حاکم پوری دنیا میں نظر آئے گا کہ جس کی شخصیت میں جس کے طرز حکمرانی میں علی کی حکومت کا سایہ نظر آتا ہے پرتب نظر آتا ہے جھلک نظر آتی ہے صرف ایک شخص ایک حاکم پوری دنیا میں ایسا ہے اور جس طرح پاکی خلفاء بھی گزرے رسول اللہ کے بعد ان کے لئے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی نہ سرحدوں کے اندر نہ باہر بلکہ انہوں نے آزادانہ حکومت کی کھل کے حکومت کی لیکن علی کے خلاف گروہ بنتے گئے اسی طرح آج ہم دیکھیں وہی طرز حکمرانی امیر المومنین والی اسی کے خلاف دشمنی مسلمانوں کے اندر بھی اور باہر بھی نظر آتی ہے